اور یہ پیاز کی کیا قیمت ہے؟ پیاز یہ ہزار پہ دھڑی ہے بارہ سو روپے بارہ سو روپے دھڑی ہے اس ٹائم جو ایران کا ہے وہ سستہ ہے ایران کا کتنے کا ہے؟ ایران کا چھ سات سو روپے دھڑی ہے اس کی کیا آدھی قیمت مطلب یہ؟ اس کی کوالیٹی اس سے بہت بہتر ہے پاکستان کی پیاز ذائقے میں بہتر ذائقے میں بہتر اچھا ایک انڈین پیاز آتا تھا وہ بھی مطلب یہ ہے بہت اچھا پیاز تھا ان کا بھی لیکن وہ بندی کی ویسے نہیں آ رہا تھا اچھا دو سو چالیس ڈائی سو روپے کلو ادھر پیاز مل رہا ہے انڈیا میں یہی پیاز بیس سر پہ تیس سر پہ چالی سر بلکل بلکل بہت سستہ بہت سستہ بیاد ہو دھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ان کے پاس زمین بہت جنگ کسان کو فزیلیٹی دیتی ہے گھومت یہاں کسان کو ملتا ہی گیا ہے پانی فری ہے انہیں فل فزیلیٹی فری ہے تو ان کی نسل بتا دینا یہ مچھلی کونسی ہے یہ سر چڑھا فش ہے اور یہ کتنے روپے کلو ہے یہ ساڑھے پانی سو یہ کونسی مچھلی ہے یہ ماں شیر ماں شیر جی سر بڑی زبردست لاکریہ دیکھنے کو یہ کتنے روپے کلو ہے یہ سر نو سو روپے کلو ہے اور یہ پتلی سی ہے جو ساتھ یہ ملی فش ہے دریاں کی ہوتی بغیار کانٹے کے یہ ساڑھے چھے سو پچھلے ہفتے میں نے علو ایک سے ڈائی سو روپے دھری دے رہا تھا دوسرے نے مجھے تین سو روپے دیا تھا میں نے اس کو جا کے کہا ہے آج علو کا کیا ریٹ ہے پہلی بات اب جب یہاں پر بولی ہوتی ہے نا بولی یہ کھیرہ نا کھیرہ آپ نے یہ لینا یہ والا نہیں لینا یہ اچھا نہیں لگے گا جب بولی پہ ہوتے نا تو آپ اگر ایسے چیک بھی کرو گے آپ یہاں پر پسند سے لیتا ہے اور وہاں پر کوئی بولتا نہیں ہے وہ ایک منٹ بھی نہیں بولے گا بولی ہوگی نا یہ اگر پہنچ ہزار کی آپ بولے کہ سو روپے چھوڑ تو وہ نہیں چھوڑے گا وہ آپ کے جمعے ہوگی ہے آپ اس کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یہاں پر چھانٹی کرتے ہیں یہ سب چیزے بھی نہیں لوگ لیں گے بھی تو وہاں سے پچاس روپے کلو لے کے سو روپے بیچتے ہیں میں نا سعودیہ کہہ تھا وہ کہتا ہماری حکومتی ہے اتنا فضلیل کرتی ہمیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مودی کو کہتے ہیں بورا کہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی تانگ نہیں کرتا وہ مسلم تھا میں بیٹھ کے سوڈی بیٹی ہوئی ایک گھنٹہ بیٹھا میں کہتا ہے کوئی پریشانی نہیں جارہا اہلے افسادہ تھے آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے پاکستانی پبلیک آپ کیا اس کے اوپر اپنی ہونی چاہیے بس عوام کو فسیلیٹیٹ کریں ٹریڈ جہاں سے مرضی کریں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج میں مجود ہوں پاکستان کے شہر لاہور کی سب سے بڑی فروٹ مارکٹ سبزی منڈی میں مجود ہوں یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اس ٹیم پاکستان میں آلو کیا کیا ریٹ ہے پیاز کا کیا ریٹ ہے ٹیماتر کا کیا ریٹ ہے اور جس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ جاری تھی اس ٹائم پہ جو قیمتوں میں کمی تھی کیا پاکستان کی پبلک پاکستان کے دکاندار اور خریددار پھر سے چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کی جائے کیا پھر سے مہنگائی سے تنگ آکے لوگ ریلیشن بہتر کرنے کی طرف آنا چاہتے ہیں جو بھی ان کی اپینین آپ تک پہنچائیں گے اور آپ لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں یہاں پہ آلو کی قیمت پیاز کی قیمت کی بات کروں گا آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پہ آلو پیاز ٹیماتر یا یہ جتنی بھی سبزی کی اشیاء ہیں ان کی کیا قیمتیں ہیں چلیے میرے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کی طرف اسلام علیکم آپ کا نام محمد عاصف یہ آپ کا سٹال ہے یہ ٹیماتر کی سب سے پہلے مجھے قیمت بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کی قوالیٹی اے پلس قوالیٹی ہے نارمل ہے یا کیا ہے یہ اے پلس قوالیٹی اس میں بھی قوالیٹی جو وہ نکال کرنے گریڈنگ کر کے لگ رکھتی ہوں بچہ گریڈنگ کر رہا ہے لگ سے جہاں پیچھے دیکھیں تو اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت سوڑ پہ مناسب ریڈرس کا ٹھیک ہے اور میں یہ سن رہا ہوں کہ اب بھی کام ہوا ہے پہلے یہ شاید ڈیٹس ہو تھا بارشوں کی بہت سے سردی اتنی تھی فصل ہوئی نہیں کاشتی نہیں اس کی ٹھیک ہے اور یہ پیاز کی کیا قیمت ہے پیاز یہ ہزار پہ دھڑی ہے بارہ سو روپے بارہ سو روپے دھڑی ہے اس ٹیم جو ایران کا ہے وہ سستہ ہے ایران کا کتنے ایران کا چھ سات سو روپے دھڑی ہے اس کی کیا عادی کی مطلب یہ اس کی کوئلٹ اس سے بہت بہتر ہے پاکستان کی پیاز ذائقے میں بہتر ذائقے میں بہت بہتر اچھا ایک انڈین پیاز آتا تھا وہ بھی مطلب یہ ہے وہ بہت اچھا پیاز تھا ان کا بھی اچھا لیکن وہ بندی کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا بندی کی وجہ سے دیکھیں یہ پاکستان کے چاہے خریداروں ہمارے یا پھر جون سے وہ دکان داروں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈیا سے جو پیاز آر سب صرف پیاز نہیں تھا آ رہا اور بھی بہت سی سبزیاں آ رہی تھی جن کی وجہ سے جو ابھی ٹریڈ بند ہوئی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوئے آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ تو بڑی دیر سے کام کر رہے ہوں گے یہ بار ٹھیک آپ کی یہ سلاب کی وقت سے جو پیاز کی کاشتہ بلکل کم ہوگی ہے پاکستان میں ابھی تک مین سٹیبل نہیں ہے اس چیز کو کاش کرنے کے لیے پیاز کی فضل بہت کام ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ پیاز بارہ سو روپے کی دھڑی یعنی پانچ کلو بارہ سو کا تقریباً ویسے کلو پڑا آلموس کتنے دو سو چالیس دو سو چالیس ڈائی سو روپے کلو ادھر پیاز مل رہا ہے انڈیا میں یہی پیاز بیس روپے تیس روپے بلکل 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 ہستہ بہت سستہ بیاد اس کی کیا وجہ اس کی وجہ کسان کو فزیلیٹی دیتی ہے کمت یہاں کسان کو ملتا ہی کیا ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے نہیں تو پانی فری ہے فل فزیلیٹی فری ہے یار نہیں یہ ریزن اتھینٹیک ہے سپیشل آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے کوئی فصل ہم سے بہتر ہے نہیں اس کی ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری مٹی بڑی درخیز ہے مٹی درخیز ہے لیکن جو حکم رہا رہا نا بڑی درخیز نہیں مٹی درخیز ہے لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں وہ درخیز نہیں ہے اور یہ ہسنے والی بات نہیں ہمارے لیڈرز کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا دیفینیٹسی ایڈوکیٹیڈ ہوں گے اور بزنس من ہیں انہیں اپنی فیلڈ کا کم از کم پتہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انڈیا میں جو کسان ہیں ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے انہیں بجلی فری آلموس دی جا رہی ہے اور بہت سی سب سیٹیز دی جا رہی ہیں ہر بندے کو اپنی فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کو نہیں لگتا کہ بھئی اگر ہمارے یہاں پہ بھی یہ فیسیلیٹی دی جائیں تو ہمارے یہاں پہ پاکستان کی زمین بہت زرکھے جائے نوڈاؤٹ کے بہت دنیا سے بہت ہے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کسان کو کسان تو بہت 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 آگے نکل جائے پاکستان میں سٹارٹ دو سو تین سو رو ہوگے تھے پہلے ایک سار رہے ہیں لیکن فچر اتنی کی کسان نے سور بہت ہے یعنی انڈیا سے جب بندی لگی تو اتنا بوجھ پڑا کہ تین سور رو ہوگے لیکن آپ انہوں نے پہ نہیں آرہے ان کو پتا نہیں آنے ایران سے لے رہے ہیں سیزن آتا ہے سار مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ بتایا مجھے امید نہیں تھی اس طرح سے مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ سب سٹی دی جار ہے وہاں پہ خدوں کو کمی ہے کافی حد تک کمی ہے لیکن آپ کو یہ میڈیا تو یہ بتاتا نہیں ہر چیز بتاتا ہمیں اخبار ہر چیز نیو چینل پہ بی 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 سی پہ دیکھیں ہر چیز بتاتے ہیں وہ ہمارا میڈیا یہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ٹوماٹر پیاز کی کیا قیمت ہے لیکن ایک چیز کا آئیڈیا اور ہو گیا ہے کہ اب پاکستان کا عام شہری بھی ہے چاہے وہ دیاری دار ہے چاہے وہ مزدور ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر ہونو رکھتا ہے ہماری حکومتی اتنا فضیل ڈیل کرتی ہمیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا لیکن ہمارے یہاں برا کہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں کرتا وہ مسلم تھا مسلم تھا میں کہتا کوئی پریشانی نہیں پہلے جو اگر ہوں گے لیکن ٹائم کے ساتھ انہوں نے ایڈوکیشن کے اوپر ورک کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹین بنائی وہ غیر مسلم ضرور ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے بہت سوچ بہت آگے لیکن ہمارے ملک صرف دکھیلنے والے چھتر سالوں میں کھانے والے ہی آئے کوئی ملے نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں جیسے دیکھیں آپ گے آپ نے سودیا میں ان کے ساتھ بات کی آپ نے بی بی سی کی بات کی یا سوشل میڈیا کی بات کی یہی چیزیں اگر ہمارے میڈیا پر چلیں ملک بتایا جائے کہ وہاں پہ چیزوں پر ورک کیا جا رہا یہ تماؤر پہ جونس ہے وہ اتنی قیمت ہے پیاز کی اتنی قیمت ہے لیکن آگے 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 نہیں لگتا آج بھی 2024 میں بھی mostly پاکستان آپ نے تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا یا آپ کا فورن وزٹ رہا آپ کو آئیڈیا ہو گیا لیکن آج پاکستان یہی سوچ رہے انڈیا میں بہت مسائل تو پاکستان میں کون سی کام ہے اور عام آدمی بھوکا مارا یہاں پہ بل دیکھ لیں کسی کتنے آرہے 50 55 یہ سوچ نیس ہزار اگر کسی کی سیلری چالیس پچاس ہزار بل آئے گا وہ پھر کیا کرے گا دیف نیٹلی کہیں نہ کہیں انڈیگل ایکٹیوٹیز میں مجبوری ہے اس کی بچوں کو پاکستان میں کرپشن بہت ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لیڈر نہیں اچھے پھر جو بھی پاکستان کے آئین ان کی عمل کریں سار ابھی آگے لیکشن آنے والے بڑی مزہ آرہا جی بڑا اچھا لگ رہا بات کر ریٹ تو ہم نے پوچھے ساتھ جو اوور آنے والے ہیں کیا سمجھتے ہیں میں یہ نہیں پوچھوں گا کس کو ووٹ دیں گے کس کو سپورٹ ملی ہے نا مل نہیں اور کوئی ہے اسے آنے نہیں دی اوپر ٹھیک ہے یہ وہی گدر سنگھی گھماغ 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 رکھا ہو لوگوں کو بھی آج کے دور میں آج کے دور میں میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ میری حکومت آئے گی تو میں سبزیاں کی قیمت کم کروا دوں گا میری گورنمنٹ آئے گی تو میں بجلی کے ریٹ آج کے دور میں ٹریڈ باند ہوئی اس میں مسٹیک ہماری ہے ہم ایک منٹ میں یہ بتایا کہ کشمیر پہ انہوں نے جو ظلم کر دیا ہم ٹریڈ باند کر رہے ہیں ٹھیک ہے پبلک باتوں میں کشمیر کے نام پہ آگئی کشمیر کے لیے ہم نے کیا کر دیا یہ ہم کہتے کشمیر کا چھتر سالوں سے چل رہے وہ آپ کام جانے ہمیں پبلک کو فسیلیٹی چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری گورنمنٹ کو پتا چل جانا تھا ہماری چیز کچھ بدل لیکن وہ بیو کو بنائی جا رہے ہم بن رہے ہیں بات بتا کہ کسان کو ملے نا یہاں پاکستان میں وہ حکومت جیسے آپ نے انڈیا میں بتایا وہاں پہ بجلی آپ نے بتایا یہاں کھا دبل ریڈ پہ کیا کریں گے یہاں پہ کسان ٹھیک ہو گیا جیسے آپ یہاں پہ ایک آڈت کا کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں فروٹ سبزیوں کا وہاں پہ کسی ایسے انڈیا کے انسان سے بات ہوئی جو یہی کام کرتا ہو ملب ہوتا ہے نا بندہ پوچھتا کہ وہاں پہ چال رہے ہیں وہاں پہ چیز آپ بھی وہاں لوگ آتے تھا فائدہ ہے اور صرف انڈیا نہیں میں کہ تم افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن کیسے ہیں وہ سب کو پت ہے آج کل ایران کے ساتھ کیسے ہیں وہ بھی ہمارے حالات بہتری کی طرف نہیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اگر ہم ہمیشہ یہ کہہ دیں انڈیا غلط ایران بھی غلط افغانستان بھی غلط اور کل کو میرے خیال سے ہماری سیچویشن ہم یہ بھی کہہ دیں گے چائنا بھی غلط یعنی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کھا رہے خود کو ٹھیک کھا لینا ہماری پولیسیز بہتر ہو پولیسیز بہتر اتنے آرہے ہیں اور خات مہنگی ہو گئی ہیں یہ آئیڈیا خات کی بوری کیا چل رہی نہیں تقریبا کتنے کی پانچ ہزار ایک سو کی ایک خات کی جو بوری ہے ٹھیک اور وہاں پہ آلموس انڈیا کی اگر بات کی جائے وہاں پہ یوریا فرٹی لائزر بیج نادو فضل ہوتی نہیں چودہ ہزار کی آپ بتائیے گا یوریا کتنے کی بھائی جن تقریبا پانچ ہزار کی جا رہی ہے بہت شکریہ سار بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے خاص طور پر یہ سبزیوں کی قیمت ہیں میں سمجھتا ہوں یہی نالیج اگر ہمارے سب دکانداروں کے پاس ہو تو شاید ہم لوگ مل کے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے ریلیشن نیبر سے بہتر کرو چاہے انڈیا ہے چاہے ایران ہے چاہے افغانستان ہے چائنا ہے ریلیشن بہتر کرو جو آپس میں ایشوز ہیں شکریہ اسلام مہم آپ یہاں پہ آئی ہیں سبزیاں وغیرہ خریدنے اور ڈیلی بیس پہ آتی ہیں یا سبزیاں لے کے جاتی مجھے سب سے پہل یہ بتائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنی خواتین سبزیوں کے ریٹ کو بہتر طریقے سے جانتی اور جتنا ان کو پتا ہوگا کہ آج سے ہفتہ پہلے کیا ریٹ تھا مہینہ پہلے کیا ریٹ تھا اتنا مرد حضرات کو نہیں پتا ہوگا مجھے بتائیں سبزیوں کی قیمتوں میں پچھلے سال کی نسبت کمی ہوئی ہے بہت اضافہ ہوا ہے پیاز کا چیزیں خرید دی ہیں اور کیا ان کا ریٹ چل رہے پیاز مارٹر کی ہنڈرڈ ہے پارکے جی یہ بہت زیادہ تھی ریٹ اب بلکہ کم ہوئے ہیں ہاں اب تھوڑے سے کم ہوئے ہیں اچھا میں ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں الیکشن کے بات کیا لگتا ہے جو بھی پارٹی ہوتی ہے ہم الیکشن جیتیں گے حکومت میں آئیں گے سستہ کر دیں گے پبلک کے لیے مہنگائی کم کر دیں گے آپ کو کوئی امید ہے یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ صرف نارے یا باتیں ہیں یا سٹیٹمنٹ ہیں عوام کے لیے کوئی پبلک کے لیے کوئی سہولت ہوگی نہیں ہوگی یہ رائز ہوں گی پرائس مزید بڑھ جائیں گے کیا آپ کو لگتے آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید ہے اللہ کرے جی امید بیسے کوئی نہیں ہے امید کوئی نہیں ہے امید رکھنی چاہیے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ چال رہی تھی تب پیاز کی قیمت بھی کچھ بہتر تھی کیونکہ وہاں سے ہم پیاز لے رہے تھے سستی قیمت پر ابھی ہم ایران سے لے رہے ہیں تو اس کی قیمت کم ہے اچھی نہیں ہے اتنی ہلکی ہے انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے ایزے پاکستانی پبلیک آپ کیا اس کے اوپر اپنی چاہیے بس عوام کو فسیلیٹیٹ کریں جہاں سے مرضی کریں جو بھی پرسنل ایشو پرسنل چاہیے ٹریڈ کا تو کہ وہاں پہ آلو کی قیمت پیاز کی قیمت ٹوماتر کی قیمت جی بتایا یہاں پہ شکریہ میں اچھا لگا آپ سلام علیکم جی اسلام علیکم انکل جی کیسے ہیں پیاز بہت ریڈ ہے بارہ سو بتا رہے ہیں بارہ سو رو پہ کلو نہیں دھری بارہ سو رو 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 مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی الیکشن بھی آنے والے ہیں الیکشن کے کلو اللہ علیکم سر بات کریں گ کیسے آپ ٹھیک ہے کیا خرید نے آئے ہیں کیا خرید آج آپ نے خرید ہے جناب مٹر خرید ہے گوپی کی کیا قیمت ہے گوپی کی ون ٹوٹی ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو رو کلو کلو ٹھیک ہو گیا ڈیٹھ سو رو کلو آمدان میں بھی اس حساب سے اضاف ہو گیا اور یہ باقی آپ نے جو خرید ہے پالک وغیرہ اس کی کیا کیمت ہے سو پہلے کلو کیا سمجھتے ہیں سبزی کی جو کیمتیں مناسب ہیں زیادہ ہیں کم ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اوورال جو پبلی کو بھی دیکھنا سیرا فود کو نہیں دیکھنا نہیں ٹھوڑی مہنگی ہیں چیزیں مہنگی ہیں ہم پہلے یہ دیکھتے تھے جو پیاز خاص طور پر بات کریں جب ہماری نیبر کنٹری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تھی ہم ٹریڈ کر رہے تھے تو پیاز کافی ہمیں سستہ مل رہا تھا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ بند کی لوگوں کے اوپر بوجھ آیا اس کا یا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں ظاہر ہے ٹریڈ جب ساری دنیا میں ایک کنٹری کی دوسرے کنٹری سے چلتی ہے ایشوز اپنی جگہ ہوتے ہیں جو ایشوز ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے تھوہ حال ہونے چاہیے لیکن پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے یا پبلی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کم ہوں گی کیمتیں تو باقی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ انٹرنیش لیول سے ہوتی ہے باقی یہ سبزی بغیرہ دوسری چیزیں اس میں ضرور فرق روپے کلو اور وہ کھی روپے کھی مٹر دوسری روپے کلو اور مٹر کی قوالٹی اچھی ہے اور ہاتھ سور روپے گاجر کی بات کریں اس کی بھی قوالٹی اچھی ہے مجھے بتائیں کہ کیا کیمتوں میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہی کمی ہو رہی ہے اس کی کیسے کمی روپے کلو آج مٹر دوسری روپے کلو اچھا زبردست چلیں شکر رجی میں پہلی دفعہ جب سے ویڈیوز ریکارڈ کر رہا نہیں تو زیادہ تر یہی سنتے ہیں مہنگائی ہو رہی یا بڑھتا جارہ ریٹ لیکن اس دفعہ جو میں نے سنا ہے کہ کمی ہو رہی ہے آئیے جی اچھا کیا خرید در جو آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ رام سے خرید لیتے ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کوئی خرید لیتے ہیں کوئی بحث بھی کرتے ہیں کوئی ٹھیک ہے اچھا مہنگا بھی خرید لیتے ہیں یہ سبزی آپ آتی کدھر سے یہ پنجاب میں پنجاب آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا ایشو چل رہا ہے کون سی چیز خراب مل گئی یہ پیسے زیادہ اور مال گھٹیا ٹھیک نہیں گھائب نہیں دے دیں گے دے دیں گے یہ کیا چیز یہ بات ہو ہے یہ کتنے روپے کا خراب کو نہ پتا ہو تو یہ دکان داروں سے بھی مہنگا دی تی اس میں انکل جی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا اس میں نہ ان کی گلتی یا ان کی میں جو میری ایک observation پیچھے سے انہیں بھی چیزیں بڑی مہنگی مل پیری دے رہ تھا دوسرے نے مجھ تین سو رو پہ دیا تھا میں نے اس کو جا کے آج آلو کا کیا ریٹ ہے پہلی بات اب جب یہاں پر بولی ہوتی ہے بولی یہ کھیرا کھیرا یہ اپنے یہ لینا یہ بولی پہ ہوتے نا تو آپ اگر ایسے چاکی بھی کروگے تو وہ آگے سے آپ پسند سے لیتا ہے وہ ایک منٹ بھی نہیں بولی ہوگی نا یہ اگر پانچ ہزار کی آپ بولے سو روپے چھوڑ دو وہ نہیں چھوڑے وہ آپ کے جمعے ہوگی ہے آپ اس کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یہ کو یہاں پر چھانٹی کرتے یہ سب چیز نہیں لوگ لیں گے بھی تو پچاس روپے لے کے سو روپے بیچ روپے پاس کوئی بھی نہیں بولے گا کہ بھائی یہ بوری اتنے کی ہے اس کو ایسے کرو یہاں تو بندہ وہ بیس کر لیتا نا کچھ اور کہنا چاہ رہوں اس میں نہ ان کی گلتی ہے نہ ہی آپ کی گلتی ہے اور یہ اوپر جو لوگ بیچ رہے ہیں جو سٹاک کرتے ہیں اس کی مسٹیک اپنے حیال سے بلکل آپ سمجھ دیں کہ نہیں ہم مال آتے ہیں ایسی گراہ خوب پر ڈال ہے اپنے ہاتے ڈال ہے لیکن ایسا نہیں اپنا آج یہاں پہ ہم سبزیوں کی قیمت کر رہے ہیں کچھ لوگ جو دو کلو لینے آتا ہے جو دو کلو لے رہے نقصان ہمارا ہے پیچھے سے سستہ ہوگا ہمارا زیادہ بکھے گا اگر وہاں سے سستہ ہوگا ہمارا زیادہ بکھے گا صحیح اب جو دو کلو آپ لینے آئے ہو صحیح اب کلو لے کے جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ دیلی بیس پر دیکھنے کو ملتی ہوں گاگ بیس کر رہے چیزیں مہنگی ہیں گورمنٹ کا کسور ہے گورمنٹ کو چاہیے انہیں بھی سب سیٹی دیں گاگر ہم سے گل چیز دلگی ہے نا تو گراغ وافسی کرنی آجتا ہے لیکن آپ نے جو لے لیا وہ ہمارے گلے میں ہار ہے وہ وافسی نہیں کریں گے کیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے اب اگر یہ دوبشو پہ لگے لیں گی تو سبجی ہوں گے پھر نیچے کو ملتی دیکھیں کہ بارڈر کے اس سائیڈ پہ ایک چیز تیس روپے کلو مل رہی ہے پیاز انڈیا میں تیس روپے مل رہے اور ہمارے یہاں پہ وہ ڈائیس روپے کلو مل رہے وہاں پہ آلو آلو بیس روپے کلو مل رہے اور ہمارے یہاں پہ آلو جونس کتنے روپے ڈیٹس ہو کے آلو گئی چلیتی وہ گراہ خود بدل نے آگیا بدل چینج کر دی اچھی دے دی اس کو ہوگی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں چینج کرے گا ایک چیز یہ ہے آپ نے یہ خراب آپ کے پاس آگی آپ یہ کسے چینج کریں گے وہاں پر بیس دار کا مال ہوگا آپ کے خاتے میں آپ سے لے لینا ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو بھی اسٹریم سبزیوں کی قیمت ہے جو بھی اسٹریم جو ان سے اوورال جو فروڈ کی قیمت ہے وہ آپ تک ہم نے پنچائی آپ کے وہاں پہ جو بھی ریٹ ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میں پاکستان سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بھی ہم ہوش کے نہ ہون لیں اپنی گورمنٹ کو یہ بولیں کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے ہیں لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤ اللہ حافظ